پیارے ساتھیوں اور نووزکار آج کے ویڈیو میں ہندی کے 20 موسٹ ایپورٹنٹ کیوشن لے کے ہیں جو کی ویبی نکجام میں اب تک پوچھے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی گورنٹ جو کی تیاری کریں تو آج کا ویڈیو خاص رہے گا سب ہی ایپورٹنٹ کیوشن ہے پہلے پوچھے کہ آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو سروع سے انتق دیکھے گا ساتھ میں آپ نے اب تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کہ آپ لوگ آج ہی سبسکرائب کر کے بیل آئیک اکرن کو دبا لیجئے ڈیلی آپ کو ہندی کے موسٹ ایپورٹنٹ کیوشن کی ویڈیو ملیں گے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا پہلے کیسے آپ کے سامنے گروہ دکھسنا سبت کا سماس وکر ہے آپ کو بتانا ہے بہت ایپورٹنٹ کیوشن ہے کئی بار ایکجام میں پوچھا گیا آپ لوگ بھی اینسر کومنٹ کیجئے گا گروہ کی دکھسنا یا پھر گروہ کے لیے دکھسنا گروہ کے کاران دکھسنا یا پھر گروہ کی کرپا کے لیے د دکھسنا ٹھیک ہے یہاں پہ تطورس اماس کا پریوگ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں تطورس کے اندر کونسا کارک ہے تو سمپردان تطورس ہے ٹھیک ہے ایک جامپل کے روح میں سمجھتے ہیں رسوئی گر یعنی رسوئی کے لیے اگر پہچان کی بات کی جائے تو اس کے وگرہ میں کے لیے آئے گا ٹھیک ہے کے لیے یعنی رسوئی کے لیے گر یا پھر گروہ کے لیے دکھسنا آپسن بھی ہمارا اتر ہو جائے گا کیوسن میں ٹو کی بات کرتے ہیں گڑے مردے اکھاڑنا کا ابھی پر ہے آپ کو بتانا ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کے انتبی مانداری سے بتائے گا کہ بیس میں سے آپ کے کتنے صحیحے سے آپ کی پریکٹیس ہو جائے گی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو آپ لوگ انسر جرور بتائیے گا تو یہاں پہ ویرت سرم کرنا ہے پھر قبرستان میں سرارت کرنا انتیم سلسکار کرنا ہے پھر پرانی باتوں کو دورانا گڑے مردے اکھاڑنا یعنی پرانی باتوں کو دورانا آپسن ڈی یہاں پہ صحیح اتر ہو جائے گا کیوسن نمبر تھری کی بات کرتے ہیں تطور سماس کے کتنے بھید ہوتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ کیوسن ہے کئی بار یہ چیز پوچھ لی جاتی ہے تو یہاں پہ صحیح اتر ہو جائے گا آپسن ڈی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کونسے کونسے تو کرم تطورس ہو گیا کرن تطورس ہو گیا سمپردان تطورس ہو گیا اپادان تطورس ہو گیا سمان تطورس ہو گیا اور ادھیکرن تطورس یعنی سکس بھید ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بات کی جائے کیوسن نمبر پھور کی کاغذ کالے کرنا محورے کا آپ کو آردھ بتانا ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے کاغذ بدلنا زیادہ لکھنا ویرتھ لکھنا یا پھر کتاب لکھنا تو یہاں پہ صحیح اتر ہو جائے گا ویرتھ لکھنا ٹھیک ہے کاغذ کالے کرنا یعنی ویرتھ لکھنا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا کیوسن نمبر پھائیب کی بات کرتے ہیں دوپھیر میں کون سا سماس ہے آپ کو بتانا ہے کی دوپھیر کے اندر کون سا سماس ہے ویڈیو کے اندر میں آپ سب سے ایک ایمپورٹنٹ کیوسن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ انسر جرور دینا تو یہاں پہ ہو جائے گا دیگو سماس اس کی پہچان آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوپیروں کا سمار ٹھیک ہے دوپیر کا یعنی دوپیروں کا سمار جس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کی سنکھیا وچی آپ سمجھ گئے ہوں گے دیگو کی جو پہچان ہوتی وہ سنکھیا وچی یعنی دو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ دو سنکھیا وچی دوپیروں کا سمار یعنی آپسن ڈی ہمارا اتر ہو جائے گا کیوسن نمبر سکس کی بات کرتے ہیں کس سماس میں دونوں پد کی پردھانتہ ہوتی ہے آپ کو بتانا ہے کہ کونسے سماس میں دونوں پدوں کی پردھانتہ ہوتی ہے دیگو میں سنکھیا وچی ہوتی ہے ہوگا نہیں نئی بھوبری میں ہوتا ہے اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا دھرن سماس میں دونوں پد کی پردھانتہ ہوتی ہے دیکھیں سماس کی پریباسہ جرور پڑھ لینا آپ کو ایسے کیوسن کئی بار پوچھے جاتے ہیں ایکجام میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکجام میں بھی کیوسن آ جائے چاہانے والوں کی اچھا سروپری ہوتی ہے اس کے لیے اپیوکت لوکوکتی آپ کو بتانی ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا اپنا ہاتھ جگنات یا پھر پی اے چاہے سو سواگین یا پھر جہاں چاہے وہاں رہا وند گیا سوم ہوتی تھی یہاں پھر اپسن بی ہو جائے گا پی اے چاہے سو سواگین یعنی چاہانے والوں کی اچھا سروپری ہوتی ہے اپسن بھی ہمارا اتر ہو جائے گا کیوسن نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں آگے کوہ پچھے کھائی کا آردھ بتائی ہے یہ دیکھیں یہ کئی بار یوز کیا جاتا ہے کہ آگے کوہ پچھے کھائی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاروں طرف مصیبت آنا یہاں پہ دیکھیں ہم تو ہمیں اپسن سی صحیح لگ رہا ہے دونوں اور مصیبت ہونا اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا یعنی آگے کوہ پچھے کھائی یعنی کہیں چاروں طرف سے ایک طرح سے راستہ بند ہو جائے تو آپ کو نکلنے کے جگہ نہیں ملتی ٹھیک ہے یعنی آپ پوری طرح سے مصیبت میں پھچ چکے اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا کیوں سرمن نائن کی بات کرتے ہیں نیمن لکھت میں پدوں میں کرمداری سماس کا آپ کو ادارن بتانے ان چاروں میں سے ٹھیک ہے کرمداری سماس کا کونسا ادارن ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مہاجن کشت سادی یتا سگریہ پہ بیتامرد اپسن ای ہمارا اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کہ کرمداری سماس کا ادارن ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں مہاجن جو جن جس کا وگرہ ہے اس میں کرمداری سماس ہے اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوں سن نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں ساگ بات میں کونسا سماس ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے دیکھیں ایسے ایمپورٹنٹ کیوسن پانے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو ہنڈی کے ہر ایک ٹوپی کے سارے ایمپورٹنٹ کیوسن کور کرا دیں گے تو یہاں پہ ساگ بات میں کونسا سماس اس میں دونوں پد پردان ہے یعنی درون سماس ہے اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا اگر اس کے وگرے کی بات کی جائیں ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں کہ درون سماس کی پہچان گیا ہوتی ہے اس سماس میں دونوں پد پردان ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ اس کے وگرے میں جو پہچان ہے یا تو آپ کو اور ملے گا یا پھر یہاں ملے گا یا پھر ایم ملے گا ٹھیک ہے جیسے ایک جامپل میں بات کریں دیس ویدیس یعنی دیس اور ویدیس رات دن یعنی رات اور دن ٹھیک ہے لمبا چوڑا لمبا ایم چوڑا لا بانی لا بانی یعنی یہاں پہ آپ پہچان دیکھ سکتے ہیں آپ کو کئی اور ملے گا کئی ایم ملے گا یا پھر کئی یا ملے گا تو اس طرح سے اس کے دونوں پد پردان ہوتے ہیں کیوسن مر گیارہ کے بعد کیجئے اوندی خوپڑی محورے کا آرد بتائیے دیکھیں ایک کیوسن کئی بار ایک جہاں میں ریپیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوندی خوپڑی ہم سادھان باسا میں یوز کر دیتے ایک طرح سے بی کو پھر نسان کو یا مرک ویکتی کو ہم کہہ دیتے ہیں کیار اس کی تو اوندی خوپڑی ہے تو اپسن اے ہمارا اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے کی مرک ہونا کیوسن مر بارہ کے بعد کیجئے دو انی جو ہے کونسا سماس آپ کو بتانا ہے کہ دو انی میں کونسا سماس ہے آپ لوگ انسر بتائیے گا تو یہاں پہ دیکھا جائے کہ بہویری سماس نہیں ہے نائی اویبھاؤ سماس ہے نائی کرمداری ہے ٹھیک ہے دیو سماس ہے کیونکہ یہاں پہ سنکھیا واتشی ہے اپسن ڈ ہمارا اتر ہو جائے گا کیوسن مر تیرہ کی بات کرتے ہیں دھرما درم کونسا سماس ہے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ درما درم میں کونسا سماس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہویری سماس نہیں ہے نائی اویبھاؤ سماس ہے ٹھیک ہے اپسن ڈ ہمارا اتر ہو جائے گا کیونکہ اس میں دونوں پت بردان ہے درم سماس ہے اپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں دھرم یا آی دھرم اس کا جو ہے ہو جائے گا وگرے جو کی وپریت پر کرتی گیا ہے اس سماس کے دونوں پت بردان ہوتے اور وگرے کرنے پہ آپ کو اور یا ایوں یوجک چینے کا پریوگ کیا جاتا ہے کیونکہ نمبر چوبدہ کی بات کرتے ہیں دراتما میں کونسا سماس ہے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دراتما کی بات کی جائے تھا بہویری سماس ہے اپسن اے ہمارا اتر ہو جائے گا یعنی بوری آتما والا جو دوشت ہوتا ہے جس سماس کے دونوں پت اے پردان ہوتے ہیں بہویری سماس کہتے ہیں آپ کو ہم لوگ ساتھ میں پریواسا بھی بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے ٹھیک ہے یعنی جس سماس کے دونوں پت اے پردان ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں پت بردان کس میں ہوتے ہیں دھرند پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہویری میں دونوں اے پردان ہوتے ہیں تو اپسن یہاں پہ اپنا ہو جائے گا اے یہاں پہ اپنا اتر ہو جائے گا کیونکہ نمبر پندرہ کی بات کرتے ہیں خوبصورت کون سا سماس ہے آپ کو یہاں بتانا ہے خوبصورت سبت میں کون سا سماس ہے تو خوبصورت میں اویبھاؤ سماس ہے اپسن ب ہمارا اتر رہے گا ٹھیک اب بات کی جائے اس کا جو وگرہ وہ کیا رہے گا اچھی سورت والی ٹھیک ہے اچھی سورت والی یعنی خوبصورت کیسے سنورت سولہ کی بات کرتے ہیں چور کی داڑی میں تین کا محوری کا صحیح ارث بتائی ہے یہ دیکھیں محورت کئی بار سادار ماسہ میں یوز کیا جاتا ہے تو آپ لوگ جلدی سے انسر بتائیے گا اپرادی کا اپنی داڑی خجلانا کوئی مطلب نہیں بنے گا اپرادی کا سنکہ گرست رہنا یہ ہو سکتا ہے اپرادی کی پہچان ہو جانا یہ بھی نہیں ہوگا اپرادی کی اپنی پہچان چھپانا یہ بھی نہیں ہوگا اپسن ب ہمارا اتر ہو جائے گا اپرادی کا سنکہ گرست رہنا اپسن بھی اس کا اتر ہو جائے گا ارث آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا ارث کیا ہوتا ہے اپرادی کا سنسکیت ہونا یعنی اپرادی کے کاریوں سے دوست پرکٹ ہو جانا یعنی محورن کے گھر پہ چوری ہوئی سب پڑوس والے آگے اسی سمیں روحون آنا گانی کرنے لگے اسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ چور کی داڑی میں تین کا ہے اب بات کرتے ہیں کہ نیڈر میں کون سا سماس ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے تو یہاں پہ بھوبری سماس نہیں ہے اویبھاو کی بات کی جائے تو اپسن ب ہمارا اتر ہو جائے گا نیڈر میں اویبھاو سماس ہے نیڈر یعنی اس کا وگر ہو جائے گا ڈر کے بینا جس سماس کا پور اوپد پر دہان ہوتا ہے اویبھاو سماس کہتے ہیں جیسے کے روح میں آپ کو بتا دے یا تھا متی یعنی متی کے انساء یا پھر آمرین یعنی مرتیو تک ایک جامپل کے روح میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو سبھی سماس کی پریباسہ ہم یاد کروا دیں گے تو آپ لوگ آج ہی چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کو ہر ایک ٹوپک ہے ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوسن آپ کو ہندی کے مل جائیں گے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا کس سماس میں دونوں پدوں کے بیچ اپ میں اپمان اتھوا ویسے سن ویسے سے کا سمدھ ہوتا ہے جلدی سے آپ لوگ آنسر کومنٹ کیجئے گا دیگو سماس کرمدھاری سماس تطپور سماسی اویبھاو سماس تو یہاں پہ اپنا اتر ہو جائے گا آپسن بی یعنی کرمدھاری سماس آپ کو پریباسہ یاد ہونی چاہیے کیسے نمبر انیس کے بات کرتے ہیں اونٹ کی چوری نیوری نیورے کا آردھ آپ کو بتانا ہے آپ لوگ جلدی سے آنسر کومنٹ کیجئے گا جان جوکھی میں ڈالنا یہ نہیں ہوگا بڑے کام چھپ کر نہیں کیا جائے سکتے اپسن بی ہمارا اتر ہو جائے گا باقی سی اور ڈے کے بات کی جائے تو یہ بھی نہیں ہوگا اپسن بی ہمارا اتر رہے گا یعنی بڑے کام کبھی بھی چھپ کر نہیں کیا جائے سکتے اس کا پتہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں گلر کا پھول محورے کا آردھ آپ کو بتانا ہے جلدی سے آپ لوگ آنسر کومنٹ کیجئے یعنی ایک طرح سے ویر تھوستو اپسن اے ہمارا اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے گلر کا پھول یعنی جو ہے نئے دکھائی پڑنا یعنی آج کی یوگ میں لکسمند جیسا بھائی ملنا گلر کے پھول کے سمان ہے تو یہ ہمارا اتر رہے گا اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے انت میں آپ سبھی سے ایک ایمپورٹنٹ کیوسن پوچھا دار اس کا بھی آپ لوگ آنسر جرور دینا آپ کو آنسر پتہ نہیں ہو تو ابھی ٹرائی جرور کیجئے کیونکہ کوسیس کرنے والوں کے کبھی ہار نہیں ہوتی پرثم پد سنکھیا واتشک ہونے پر کون سا سماس ہوتا ہے ٹھیک ہے کون سا سماس کا پرثم پد سنکھیا واتشک ہوتا ہے تو آپ لوگ جلدی سے اس کا آنسر کومنٹ کیجئے گا کہ درن سماس بہو بیری اوی بھاو یا دیگو تو اس کا آنسر آپ لوگ جرور دینا اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے بتانا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور ہنڈی کے ڈیلی ایمپورٹنٹ کیوسن پانے کے لئے آج ہی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہر ایک ٹوپی کے ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوسن آپ کو یہاں پہ کروائیں گے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا پاس میں جو گھنٹی بنی ہے اس کو بھی دوا لینا تاکہ ہم جیسے ہی ویڈیو ڈالیں آپ کو نوٹفیکیشن آجے گا اور اپنے دوستوں تک سیئر جرور کیجئے گا تھینک یو